اب یہ تینوں باتیں جو ہم نے تصوف کی تاریخ میں کی ہیں یہ تینوں باتیں قرآن کریم میں ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں اور گیارہ قسمیں اٹھائیں وَالشَمْسِ وَزُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهُا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا یَخْشَاہَا وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا گیارہ قسمیں اور پورے قرآن کریم میں کسی مضمون کو سمجھانے کے لیے اتنی قسمیں اللہ نے نہیں اٹھائیں جتنی قسمیں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے اٹھائیں گیارہ قسمیں اٹھائیں پھر فرمائیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسْتَاهَا گیارہ قسمیں بیان فرمائیں فَالْحَمَا فُجُورَهَ وَتَقْوَاهَا آدمی کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے جیسے فجور کہتے ہیں اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے جیسے تقوہ کہتے ہیں اب یہ حاصل کیسے ہوگا کہ آدمی گناہ سے بچے کنٹرول کرے فرمائے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسْتَاهَا تو یہ تسکیہ تو نفوس ہے کہ جب نفس کا تسکیہ ہوگا تو آدمی گناہ کو کنٹرول کرنے پر خادر ہوگا تقوہ پیدا ہوگا اور جب چیزیں پیدا ہوں گی تو قَدْ اَفْلَحَ پھر انسان کامیاب ہوگا تو اللہ رب العزت نے گیارہ قسمیں اٹھائیں پھر فرمایا کہ انسان کی مزاج میں گناہ کی طاقت اور کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے اور پھر فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہوگا قَدْ اَفْلَحَ افلاح ماضی ہے جو تحقیق تحقق کے لیے پھر اس پر نفس قَدْ داخل ہے جو تحقیق کے لیے اس کے بعد فرمایا منزکاہ یقیناً وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تسکیہ کرتا ہے تو تصوف کی تعریف میں پہلی چیز ہے تسکیہ تن نفوس تو تسکیہ نفس کتنا ضروری ہے کہ اللہ اس کے لیے گیارہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کروگے تسکیہ نفس کا ہوگا تو پھر تمہاری کامیابی ہے پھر تم کامیاب ہوگے موسیقی موسیقی